اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں جانین فو ٹی وی تو آئیے ناظرین چلتے ہیں اپنے آج کے اصل ٹاپک کی طرح تو ناظرین آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دنیا کے چاند خطرناک ترین شہروں کا حال کیا آپ یہاں جانا پسند کریں گے جی ہاں دوستوں دنیا میں مختلف شہر اور ممالک اپنی روایات تیزیب اور لوگوں کے رویے کی بنیاد پر علاق علاق پہچان رکھتے ہیں کچھ ایسے بھی شہر ہیں جہاں مزاجن خصے والے افراد رہتے ہیں جہاں جرائیم پیش افراد کی وجہ سے شہر کا شہر خطرناک جگہ بن جاتا ہے آئیے آپ کو چند ایسے ہی خطرناک ترین شہروں کی گلیوں میں لے چلتے ہیں نمبر ایک جی ہاں دوستوں علیپو سیریا کا سب سے بڑا شہر ہے جو کہ ایک زمانے تک آرٹ کلچر کا بہت بڑا مرکز تھا یہ شہر 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی میں شدید متاثر ہوا اب اگرچہ کچھ عبادی اپنی زندگی کی تعمیر نو لیے واپس آ رہی ہے لیکن یہ شہر ابھی بھی جنگی علاقہ ہے اور سیہاؤں کے لیے یہاں جانا مناسب نہیں نمبر دو بگوٹا بگوٹا جی ہاں دوستوں کولمبیا کا دارالحکومت بگوٹا ویسے تو خوبصورت آرکیٹیکچر اور کلچر کا نمونہ ہے لیکن بگوٹا میں سٹریٹ کرائمز کی شرع اتنی زیادہ ہے کہ وہاں کے اپنے شہریوں کے لیے بھی بگوٹا میں رہنا محفوظ نہیں نمبر تین کابل جی ہاں دوستوں کابل افغانستان کا دارالحکومت ہے کسی زمانے میں کابل اپنے محلات بزاروں اور روایتی کھانوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول تھا لیکن اب یہ خاص طور پر مغربی سیہاؤں کے لیے جائے ممنوع ہے کیونکہ یہ بم دھماکوں اغواکاروں اور خطرناک حملہ آوروں کا گاڑھ ہے نمبر چار کراکس جی ہاں دوستوں ویمزویلہ کا درد حکومت کراکس گزشتہ کچھ سالوں سے ختمناک مظاہروں کا مرکز رہا ہے وقتن فوقتن ہونے والی سمگلنگ کی وجہ سے یہ شہر غیر مفوظ اور بدنام ہے نمبر پانچ میکسیکو سٹی جی ہاں دوستوں میکسیکو کا شہر میکسیکو سٹی اب نو ملین افراد کے کورچ کر جانے کے بعد ایک کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا ہے یہ شہر جتنا ختمناک مازی میں تھا اس کی کچھ ختمناک سرگرمیاں آج تک باقی ہیں میکسیکو سٹی کے ختمناک ہونے کی ایک وجہ یہاں آنے والے زلزلوں کی تعداد بھی ہے تو ناظرین میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو پلیس ناظرین میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل جانے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نموہنے والے انفرمیٹیو اور امیزنگ ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تھانکیو دوستوں اللہ حافظ